السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ تو آج کی ہم بہت ہی سپیشل سی ریسپی بنا رہے ہیں جو کہ چکن وائٹ کڑائی کی ریسپی ہے گھر میں دھاوت ہو یا آپ عید پہ بنا رہے ہیں کسی کے آگے آپ مہمان کے آگے رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی آپ کی تعریفیں کرتا جائے گا مہمان اور اتنی زبردست یہ ریسپی بنے گی تو چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جی یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے لیگ والا چکن لیا ہے کچھ میں نے یہاں پہ ڈرم سٹک لے لی ہیں پانچ سے چھے عدد تو آپ یہاں پہ تھائی کا بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں چیسٹ کا بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں اس کو ڈرم سٹک کے ساتھ بناوں گا تو میں نے سب سے پہلے اس کو ایک بھول میں شامل کر لیا اور یہاں پہ دیکھیں ویورز یہاں پہ ایک چمچ ہم کالی مرچ کا پورڈر شامل کریں گے ایک چائے والا چمچ اور ایک چائے والا چمچ اس میں نمک شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک سے ڈیڑھ کپ دہی لگانا ہے اس کو ایک سے ڈیڑھ کپ ہم اس میں دہی شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے چھوڑ دیں گے تو تب تک ہم اس کا دوسرا مسالہ تیار کریں گے اور اگر دوستو آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر دوسری سائٹ پر میرے پاس بادام ہے دس سے گیرہ دت بادام ہے اس کو میں نے پانی میں بگو دیا تھا اور اس کے اندر ہم ایک چمچ سفید دل شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اگر آپ یہاں پہ کاجو وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دو عدد میں نے درمیانی سائز کے پیاز لے لیے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے تین میرے پاس سبز مرچے ہیں اور پانچ جوے لسن کے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے پیاز کو ہم کٹ لیں گے پیاز کو ہم نے بلکل رفلی کٹ لے نا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم اس کو بلکل موٹا موٹا کٹ لیں گے یہ دیکھیں جی تو اس طریقے سے ہم پیاز کو کٹیں گے اور اس کے ساتھ یہ دوسرے جو مسالہ جاتے یہ ہم اسی طرح ڈال دیں گے اور اس میں جو مرچی ہے مرچی کو بھی میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی مرچی کو ہم درمیان میں سے اس طرح سے چاک کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے ایک زبردست فلیورن ہیس ہو جائے تو چلیں جی کڑائی کو چڑھا لیں گے چلے پہ اور اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے تین سے چار چمچ کوکنگ آئل شامل کر دیں گے اور اس میں ایک ہم تیز پات شامل کریں گے ایک ہم بڑی لائچی شامل کریں گے تین چھوٹی سبز الائچی شامل کر دی اور ہم نے چھے سے سات عدد اس میں لانگ شامل کر دیئے اور اس کو اب اچھی طرح ہم نے بھون لینا تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے بھوننا ہے جب اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ابھی ہم اس میں کٹے ہوئے مسالہ جات شامل کریں گے پیاز سبز میرچ اور ادرک لسن وغیرہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم اس میں مسالہ جات شامل کر کے ابھی ہم اس کو بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح بھونیں گے بغیر پانی کے اسی طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں جی تو ابھی ہم نے اس میں جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے تل اور بادام وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ویورز جو ہم نے تل اور بادام میں تھوڑا بہت پانی تھا اس کو ہم نے خوش کرنا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک گلاس پانی تقریباً آدھا گلاس پانی شامل کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور آدھا گلاس پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کریں گے تاکہ مسالے جو ہمارے اچھے سے گل جائیں تو یہاں پہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے مسالے اچھے سے گل گئے ہیں اور اس میں سے بڑی زبردستی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی موٹی الائچی اس میں سے نکال دیں گے اور یہاں پہ تیز بات بھی اس میں سے نکال دیں گے اور اس کے علاوہ چھوٹی الائچیاں بھی اس میں سے نکال دیں گے کیونکہ ان چیزوں نے اپنا کام کر دی ہے اور مسالے میں ایک فلیور جو کہ ایڈ ہو گیا بڑا زبردست سا تو ابھی پھر سے ہم ککنگ آئل شامل کریں گے پین میں قریباً دو سے تین کھانے کے چمچ ککنگ آئل شامل کر لیں اور اس کو ہم نے مسالے کو گرائنڈ کر لیا اچھی طرح گرائنڈ کرنے کے بعد یہ والا مسالہ ہم آئل میں شامل کریں گے اور ابھی ہم نے مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے اور جو مکسی جار میں میں نے مسالہ گرائنڈ کیا تھا اس میں جو پانی تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تو ابھی ہم مسالے کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح بھونیں گے جب تک کہ مسالہ کا جو آئل ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں جی ٹوٹل ہمیں تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ لگ گئے ہیں اور یہ مسالہ ہمارا جو کہ اچھے سے پک گیا اس کے اندر پانی بھی خوشک ہو گیا اور آئل مسالے سے الگ ہو گیا تو ابھی ہم میرینیٹ کیا ہوا اس میں چکن شامل کریں گے چکن کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا اور ابھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور یہاں پہ ویورز میرا کیمرہ آف ہو گیا تھا تو ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لیے کور کریں گے اور کور کر کے اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ سے ہمیں تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو کہ چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں بوٹی ہیں اس کی ٹوٹ رہی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کا جو آئل بھی مسالے سے الگ ہو گیا پانی وغیرہ بھی اس میں سے خوشک ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم دو ٹیبل سپون کریم لیں گے فریش کریم لے لیں یہاں اگر آپ کے پاس گھر میں فریش ملائی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا چمچ کے ساتھ بیٹ کر لیں اور وہ اس میں شامل کر دیں اور یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس کو اچھی طرح مکس کیا اور اس کو ابھی ہم نے ہلکی آگ پہ پکانا ہے یہاں پہ ہم اس میں ایک چائے کا چمچ کالی مرچ شامل کر دیں گے اور اس کو تقریباً ہم لو فلیم پہ پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ آئل مسالے سے الگ ہو جائے اور کریم بھی اپنا کام کر دیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گریوی ہماری جو کہ اچھے سے پک رہی ہیں دیکھیں کتنی زبردست ہے تو ابھی دیکھیں جی چھ منٹ کے بعد ڈککن اٹھائیں گے اور گریوی دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہے آئل جو کہ مسالے سے الگ ہو گیا ہے اور وائٹ چکن کڑائی ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے سبز دھنیہ کی ڈنڈیاں لے لیے اس کو میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے سبز دھنڈیاں جو ہوتی ہیں تو وہ اس میں شامل کریں گے کچھ لوگ یہاں پہ کسوری میتھی شامل کرتے ہیں لیکن کسوری میتھی جو کہ صحیح ملتی نہیں ہے وہ بورا سا ہوتا ہے تو اس کا مزہ نہیں ہے تو یہاں پہ ایک سبز مرچ کٹی ہوئی بریگ وہ اس میں شامل کر دی ہم نے اور یہاں پہ آپ نے سبز دھنیہ کے پتے نہیں ڈالنے سبز دھنیہ کی ڈھنڈیاں ڈالنی ہیں اس سے ایک ڈیفرنٹ فلیور آئے گا آپ کی چکن کڑائی میں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک اور دیکھیں چکن ہمارا کتنا زبردست گھل گیا ہے بلکل ملائی کی طرح اور چکن وائٹ کڑائی ہماری تیار ہے دیکھیں جی فائنل اس کی لک اور اس کی گریوی چیک کریں کتنی شاندار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل اریجنل وہی بزار والی ریسٹورینڈ والی اس میں لک آ رہی ہے اور بہت ہی آسانی سے کم مسائلوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈ کر دیا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ دے اجازت بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ